نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ آیت الکرسی کی حوالے سے ہے انشاءاللہ تعالی اس میں آیت الکرسی کے ٹوٹل آٹھ وزائف میں آپ سے ذکر کروں گی وزائف جو میں پہلے ذکر کر دوں گی کیونکہ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ویڈیو جے وہ کافی لیندھی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی وزائف میں آپ سے اس کے ٹوٹل آٹھ ذکر کروں گی ہر حاجت کے حوالے سے ہے اور اس کے علاوہ خیرے کثیر کے حوالے سے ہے دشمن کو مغلوب کرنے کے حوالے سے ہے اور فقیر کو غنی کرنے کے حوالے سے ہے بے غمان رزق حاصل کرنے کے حوالے سے ہے چوری سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا وظیفہ ضرور کیجئے گا فقر و فاقہ کے حوالے سے ہے اور انشاءاللہ جہاں یہ وظیفہ کیا جائے گا وہاں چور داخل نہیں ہوگا وزائف جو اس کے ٹوٹل آٹھ میں آج آپ سے ذکر کروں گی اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے ساتھ جو پہل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے اس کے علاوہ ہمارے فیس بک کے پیج آئی لف پیرے کامل کو بھی ضرور لائک کر دیں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے آیت الکرسی کے جو ہے وہ ٹوٹل آٹھ وظائف ہیں اس کا وظیفہ نمبر ایک یہ ہے کہ اس کو آپ نے نمازِ اثر کے بعد کسی بھی دن آپ اس کو کر سکتے ہیں نمازِ اثر کے بعد آپ خلوت میں بیٹھ جائیں گے یعنی آپ اکیلے بیٹھ جائیں گے اور آپ اس کو ستر مرتبہ اس کو پڑھیں گے ستر مرتبہ آپ اس کو پڑھ کر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کے اندر انشاءاللہ آپ کے قلب میں آپ کے جسم میں اس کو پڑھنے کی وجہ سے عجیب سی کیفیت آپ کی پیدا ہو جائے گی تو اس حالت میں آپ اللہ سے جو بھی دعا کریں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی اکثر لوگ یہ جو ہے وہ غلط فامی ہے کہ اثر کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی وظیفہ نہیں کر سکتے اثر کے بعد سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے سجدہ تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے مگر تسبیحات کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے تو یہ وظیفہ ہے اس کو آپ اثر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں کیونکہ نہ یہ سجدہ ہے نہ یہ سجدہ تلاوت ہے تو اس کو آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے نماز اثر کے بعد اکیلے بیٹھ کر ستر مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ اللہ سے جو بھی حاجت طلب کریں گے آپ کی وہ حاجت قبول ہو جائے گی وزیفہ نمبر دو آیت الکرسی کا یہ ہے کہ جو بھی اس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے گا اور دل میں انشاءاللہ یہ خیال لائے گا کہ اس کے مجھے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے تو انشاءاللہ خیر بے شمار خیر قصیر اللہ کے حکم سے اس کو اس وزیفہ کی برکت سے حاصل ہوں گے کوئی بھی ٹائم موقع نہیں ہے کسی بھی وقت بیٹھ کر جو اس کو ٹائم موضوع لگے تین سو تیرہ مرتبہ آیت الکرسی کو بیٹھ کر پڑھے انشاءاللہ خیر قصیر سے مران کہ اس کی خیر کو ہم گنتی میں بھی نہیں لاسکتے جتنے اس کے فائدے جو اب آپ کو حاصل ہوں گے وزیفہ نمبر تین اس کا یہ ہے کہ اگر آپ دشمن کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں دشمن کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آیت الکرسی کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دشمن کی مغلوبی کے لیے دعا کریں اور اس چیز کو ذہن میں رکھا کریں کہ نہ حق کسی کے لیے مت کیا کریں تین سو تیرہ مرتبہ اسی دشمن کے لیے کریں جو واقعتاً آپ کا دشمن ہے ورنہ یہ جو وزائف ہے کیونکہ اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے تو ایسے وزائف آپ پر ہی جو ہے وہ پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں تو صرف اور صرف ایسے دشمن کے لیے کیجئے جو واقعتاً آپ کا دشمن ہے وزائفہ نمبر چار اس کا یہ ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد اور صبح و شام میں گھر جانے کے وقت یا رات کو لیٹتے وقت انشاءاللہ تعالیٰ پڑے گا یعنی کون کون سے وقت ہیں جب بھی گھر میں داخل ہوں تو آیت الکرسی پڑھیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں صبح و شام میں جب بھی آپ کا وقت لگے تو آیت الکرسی پڑھیں اور رات کو بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں تو اس کا کیا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا کہ اگر فقیر ہوگا تو اللہ کے حکم سے غنی ہو جائے گا اللہ پاک ایسا رزق اس کو عطا فرمائیں گے کہ غنی ہو جائے گا وزیفہ نمبر پانچ اس کا یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کو بے غمان رزق ملے بے غمان رزق ایسی جگہ سے اللہ اس کے رزق کا انتظام کریں گے کہ اس کو خود بھی غمانی ہوگا تو اس کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کو اپنا معمول بنائے انشاءاللہ تعالی بے غمان اللہ پاک اس کو رزق عطا فرمائیں گے وزیفہ نمبر سات اس کا یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ چوری سے معمول رہے مال کی حفاظت رہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال پر روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کریں وزیفہ نمبر سات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن بدن آپ کا رزق جو ہے وہ پڑھتا چلا جائے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی کو پڑھنے کا معمول بنائیں انشاءاللہ تعالی رزق بڑھے گا کبھی بھی فاقہ نہ ہوگا اللہ تعالی بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ جس جگہ پر اس کو پڑھا جائے گا وہاں پر چوری نہیں ہوگی وہاں پر کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا تو ایسے لوگ جو کاروبار کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی کاروبار کی جگہ پر بھی روزانہ سے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے کاروبار کی جگہ پر بھی دم کیا کریں تاکہ ان اللہ پاک ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائیں چوری ایک بیجے وہ نہ ہو ان کے مال میں رزق بھی دن دونی راچونی ترقی کریں ہمیشہ کی طرح جیسے میں فضائل جو وہ پہلے ذکر کرتی ہو تو اکثر لوگوں کو اس کی شکایت ہوتی ہے تو آیت الکرسی کے میں فضائل آپ سے بیان کر دوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کو آگائی ہو سکے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا کیا اس کے حوالے سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں منقول ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ویڈیو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھا کریں تو اس کی جو فضیلت ہے وہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر فض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے گا تو اس کیلئے جنت میں داخل ہونے کے سوائے موت کے کوئی بھی چیز مانے نہیں ہوگی یعنی موت کے بعد وہ فوراں جنت کے آثار راحت اور آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا یہ نسائی کی حدیث ہے حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ آیت الکرسی چوتھائی قرآن کریم ہے حدیث میں ہے کہ جب بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا اور شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا نیز حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تلاوت تیری اور تیری اولاد کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی اگر تیرے آس پاس کے مکانوں میں بھی اللہ پاک اس کے ذریعہ سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے اور آس پاس کے مکانوں کی بھی حفاظت ہوگی یہ مشکار شریف کی حدیث ہے حضور ارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سور فاتحہ آیت الکرسی پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ صبح کو پڑھے تو شام تک ناپسندیدہ اور تکلیف امور سے محفوظ رہے گا اور جو شام کو پڑھ لیا کرے تو صبح تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس مال میں یا اولاد پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مال وہ اولاد اللہ کی حفاظت میں رہے گی اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو لکھ کر بچے کے گلے میں لٹکا دی جائے تو انشاءاللہ شیطان سے اس کا مال اور اس کی اولاد شیطان سے محفوظ رہے گی شیطان بھی اس کے قریب نہیں آئے گا یہ بھی حدیث سے جو منقول ہے وظیفہ جو ہے وہ جب بھی میں کوئی وظیفہ آپ سے ذکر کرتی ہوں تو اس کے ساتھ میں اس کے فضائل بھی آپ سے ذکر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کے حوالے سے پتا چل سکے کہ اس کی کیا اہمیت ہے آج اس میں جو ٹوٹل آٹھ وظائف میں نے آپ سے ذکر کی ہیں اور پہلے اسی لئے ذکر کر دی ہیں کیونکہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں تو آپ فضائل ضرور سن لیا کر ایک تو حدیث کا نور حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم حدیث کو سنتے ہیں تو ہر مرتبہ سننے پر ایک علیدہ نور جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ سننے پر آپ کو آپ کے دل پر وہ بات اثر کر جائے آپ کے دل پر وہ اثر ہو جائے کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کے دل میں جو ہے وہ ٹھہر جائے تو ضرور سنا کریں فضائل کو ضرور کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ حدیث مبارکہ سے آپ کی خدمت میں لے کر جو وہ عمال آؤں اور ایسے حمال آپ سے ذکر کروں جو حدیث مبارکہ سے اس کی فضائل آپ سے ذکر کروں یہ جو وضائف بھی میں نے آپ سے ذکر کی ہیں یہ بھی اکابرین کے کیوں ہیں حدیث مبارکہ سے ہی دیکھے ہوئے ہیں ان کے اور ان کے آزمودہ وضائف ہیں جو میں آج آپ سے ذکر کرتی ہوں اور اس کی کوئنٹٹی بھی انہوں نے ہی مقرر کی ہوتی ہے میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتاتی ہوں تو یہ بھی اکابرین کے کیوں ہیں اور بڑے بڑے جو بزرگان دین ہیں ان کے کیوں ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہے تو یہ قرآن کریم کا حصہ اور آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف ہی بلایا جا رہا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال پیدا نہیں کیا کریں ایسے الفاظ اپنے جو ہے وہ مو سے نہیں نکالا کریں جو نعوذ باللہ آپ کے لئے باعث بال بن جائیں تو اللہ کے ذکر کی طرف مشکولوں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ قرآن سے یہ اللہ کے ذکر سے ہی ہماری پریشانیوں کا حل ہمیں مل جائے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں تو انسانوں سے رجوع کرنے سے پہلے اللہ کی ذات سے ضرور رجوع کر لیا کریں تا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ پا خود با خود ایسے اسباب آپ کے لئے پیدا فرمائیں گے کہ آپ کو کسی کے پاس بھاگنا نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں خود بخود حل کرنا شروع کر دیں گے جب آپ اللہ سے جور جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں اس سے مستفید ہو سکیں اور اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھتے ہیں اور اگر کسی اور وظیفہ کی فرمائش کرنا چاہتے تو وہ بھی کمنٹ میں ضرور لکھتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين اللہ حافظ